مووی کا سٹارٹ ایک کار سے ہوتا ہے جس میں ایک دیمار لڑکی کو critical condition میں hospital لے جایا جا رہا ہوتا ہے hospital پہنچنے پر اس کی treatment سٹارٹ ہوتی ہے جس کے بعد scenes 20 سال پیچھے shift ہوتی ہیں جہاں ہمیں ایک family dinner کرتی نظر آتی ہے ڈان آئرین اور ان کی two daughters ایمی اور سارا ڈان ایک abusive اور dominant انسان ہوتا ہے جب سارا پارٹی پہ جاننے کی بات کرتی ہے تو ڈان اسے منع کر دیتا ہے اور ڈانٹ کے اس کے room میں بھیج دیتا ہے سارا ونڈو کے تھو گھر سے نکلتے ہوئے اپنے boyfriend کرس کے ساتھ بائک پہ پارٹی کے لیے چلی جاتی ہے یہاں ڈان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سارا پارٹی کے لیے چلی گئی ہے سارا کرس کے ساتھ ایک quality time spend کرتی ہے پھر صبح کرس اسے گھر چھوڑ جاتا ہے سارا ونڈو سے ہی واپس اپنے room میں جانے لگتی ہے کہ ڈان اسے روگ لیتا ہے ڈان سارا کو بہت ڈانٹتا ہے تب ہی وہاں آئرین آ کے اسے بچا لیتی ہے ایمی سارا اور آئرین room میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جہاں سارا بتاتی ہے کہ وہ 18 کی ہوتے ہی اس گھر کو چھوڑ کے چلی جائے گی وہ اب اور اپنے ابیوسف فادر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے یہ سب ڈان room کے باہر کھڑے سن لیتا ہے جس کے بعد وہ گھر کی basement میں جاتا ہے جہاں ایک secret room ہوتا ہے سارا graduate ہو جاتی ہے اور اس کی 18 پردے بھی پاس ہوتی ہے ایک دن آئرین شاپنگ کے لیے جاتی ہے سارا اور ڈان گھر میں اکیلے ہوتی ہیں تب ہی ڈان آ کر سارا کو اس کی مدد کے لیے کہتا ہے سارا ڈان کی help کرتے ہوئے ایک box basement کے اسی secret room میں لے جاتی ہے ڈان اسے بتاتا ہے کہ وہ room war کے دنوں میں بنایا گیا تھا جہاں لوگ bombing سے shelter لیتے تھے جس کے بعد ڈان سارا کو اس windowless room میں lock کر کے نکل جاتا ہے سارا کی آواز بھی وہاں سے باہر نہیں جا پاتی کیونکہ وہ voice proof room ہوتا ہے سارا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جو box وڈان کی مدد کرتے نیچے لائی تھی اس میں basically اس کی ضرورت کا سامان ہوتا ہے سارا بہت روتی ہے وہاں لگے security switch پہ password لگا کے door open کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے مگر three attempts کے بعد lights off ہو جاتی ہیں اور ventilation system بھی رک جاتا ہے جس پر سارا کے لیے breeze کرنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے ایمی اور آئرین سارا کے لیے بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس کے سب friends اور kris کو بھی call کرتی ہیں مگر انہیں سارا کے بارے میں کوئی information نہیں ملتی ہے ایسے ہی چار دن گزر جاتے ہیں اور پھر ڈان نیچے آتا ہے سارا اسے push کر کے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے تو باہر ایک اور door بھی ہوتا ہے وہ بھی locked ہوتا ہے ڈان وہاں آ کر سارا کو گسیٹے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتا ہے ڈان سارا سے کہتا ہے کہ یہ سب اس کی disrespect کی سزا ہے وہ تب تک یہاں locked رہے گی جب تک وہ respectfully behave کرنا سیکھ نہیں جاتی ہے ڈان نہ صرف اپنی بیٹی کو torture کرتا ہے بلکہ اسے rape کرتا ہے ایمی اور آئرین پولیس کو call کر دیتی ہے وہ پولیس انسپیکٹر کو سب بتاتی ہے مگر ڈان situation کو manipulate کر کے اس طرح شو کرتا ہے کہ جیسے سارا اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ گئی ہے لیکن پھر بھی انسپیکٹر report لکھ لیتا ہے پولیس کی investigation کی وجہ سے فریس سارا کے لیے پریشان ہو کے اس کا پتہ کرنے کے لیے گھر آتا ہے جہاں وہ ڈان سے ملتا ہے جو اسے بھی جھوٹ بول دیتا ہے کہ سارا اپنے childhood friend سٹیو کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے اب وہ دونوں فلوریڈا میں ایک اچھی life گزار رہی ہیں سارا کو اس room میں بند 21 days ہو جاتے ہیں وہ 18 years کی بھی ہو جاتی ہے جس پر ڈان اس کے لیے برچتے کیک اور gift لاتا ہے gift میں ایک red color کا bold dress ہوتا ہے جسے وہ سارا کو بہننے پہ مجبور کر کے پھر سے اس کا salt کرتا ہے ڈان سارا کے obedient behavior سے خوش ہو کے اس کی بات مانتا ہے اور room میں ایک clock لگا دیتا ہے day 38 پہ سارا ایک can open کر کے کھانا کھا رہی ہوتی ہے کبھی اس can کے sharp piece کو دیکھ کر اسے کچھ خیال آتا ہے وہ اسے use کرتے ہوئے ایک weapon منا لیتی ہے ڈان کے آنے پر وہ اس weapon سے اس پہ attack کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر ناکامیاب رہتی ہے ڈان اسے پر کر کے بہت مارتا ہے بہت torture کرتا ہے سارا بہت زکمی ہو جاتی ہے ایسے ہی time گزرتا رہتا ہے اور 348 days نکل جاتی ہیں سارا expect کر رہی ہوتی ہے اور اسے label main start ہو جاتی ہے وہ ایک book کا use کرتے ہوئے delivery کا way دیکھتی ہے اور خود ہی کسی بھی help کے وغیر baby کو birth دیتی ہے وہ ایک baby girl ہوتی ہے سارا اس کا نام Mary رکھتی ہے 4 years گزر جاتے ہیں اور آئرین اسی طرح اپنی بیٹی کی یاد میں روتی رہتی ہے Mary بڑی ہو جاتی ہے اور سارا ایک اور baby expect کر رہی ہوتی ہے ڈان کی promotion ملنے پر سارا اسے convince کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اب اسے اور اس کے بچوں کو basement سے باہر نکال دے مگر ڈان اس پر غصہ ہو کے وہاں سے نکل جاتا ہے ڈان اوپر ایمی اور آئرین کے ساتھ dinner کرنے آتا ہے جہاں آئرین ڈان سے request کرتی ہے کہ اب اس سارا کو ڈون لے کے لیے ایک private investigator ہائر کر لے ڈان اس پر غصہ ہو کے dinner table سے اٹھ کے چلا جاتا ہے ڈان کرسمس پر سارا اور میری کو television gift کرتا ہے جس پر سارا بہت خوش ہوتی ہے اور اپنی ڈارٹر کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے لگ جاتی ہے آئرین کو اپنی ڈارٹر کے انتظار میں 7 years گزر جاتی ہیں مگر نہ سارا آتی ہے نہ اس کی کوئی news scenes basement پر shift ہوتی ہیں مائیکل بھی بڑا ہو چکا ہوتا ہے میری کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے ڈان اس کے لیے elders کی medicine لے آتا ہے سارا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میری کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے لیکن ڈان اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر medicines پکڑا کے وہاں سے چلا جاتا ہے جب میری سارا کو story سنانے کو کہتی ہے تو سارا اسے اپنی story سنانا شروع کر دیتی ہے ایک princess ہوتی ہے جو ایک prince کے ساتھ بھاگ جنا جاتی تھی مگر اس کے ڈاڈ اس کے wings کٹ کر کے اسے cave میں imprison کر دیتی ہیں میری کے پوچھنے پر سارا کہتی ہے کہ prince شاید ابھی بھی اپنی princess کو ڈھون رہا ہوگا next scenes میں ہم Chris کو دیکھتی ہیں جو ایمی سے ملتا ہے اور ایمی اسے clear کرتی ہے کہ سارا کسی Steve کو نہیں جانتی تھی جس کے بعد وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اسے ڈر ہے کہ شاید اس کے ڈاڈ نہیں سارا کو کچھ کر دیا ہے گھر پہنچ کے ایمی ڈان کو confront کرتی ہے جس پر وہاں ایک first create ہو جاتی ہے ڈان آئرین کے پیچھے room میں جاتا ہے تو basement کی keys وہی رہ جاتی ہیں ایمی keys لے کے basement میں چلی جاتی ہے وہ وہاں search شروع کر دیتی ہے مگر تبھی وہاں ڈان آ جاتا ہے جو ایمی میں بہت دوسرا کرتا ہے اور اسے وہاں سے نکال دیتا ہے جیسے جیسے میری اور مائیکل بڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ سارا سے questioning شروع کر دیتی ہیں سارا ایک اور بیبی کو expect کر رہی ہوتی ہے سارا انہیں باتوں میں الجھا کے جتنا ہو سکتا ہے best mother ہونے کا proof دے رہی ہوتی ہے سارا کا third baby ہو جاتا ہے وہ اس کا نام Thomas رکھتی ہے ڈان کے آنے پر سارا اسے کہتی ہے کہ وہ ایک اور بیبی کی responsibility نہیں اٹھا سکتی ہے ساتھ ہی اس room نے بھی اتنی جگہ نہیں ہے کہ ایک اور بیبی یہاں رہ سکے سارا ڈان کو convince کر لیتی ہے ڈان Thomas کو گھر کے باہر ایک لیٹر کے ساتھ رکھ دیتا ہے آئرین جب Thomas کو پکڑتی ہے تو لیٹر پر لکھا ہوتا ہے کہ mom یہ میرا بیبی ہے میں financial crisis کے وجہ سے ابھی اس کی upbringing نہیں کر سکتی ہوں اس لیے میرے حالات ٹھیک ہونے تک میں اسے آپ کے پاس چھوڑ رہی ہوں آئرین بہت گوش ہو جاتی ہے کہ سارا زندہ ہے اور تھومس کو adopt کر لیتی ہے سارا نے اس basket میں آئرین کے لیے ایک لیٹر بھی چھوڑا ہوتا ہے جو آئرین کی جگہ ڈان پکڑ لیتا ہے ڈان ہی جہا کر سارا پہ غصہ ہوتا ہے اور اسے دوبارہ harass کرتا ہے ایسے ہی 14 years بھی گزر جاتے ہیں ایک دن سارا مائیکل کے haircut کر رہی ہوتی ہے کہ میری میک اپ کر کے آتی ہے ڈان میری کی تعریف کرتا ہے تو سارا کو کچھ اچھا فیل نہیں ہوتا وہ آگے بڑھ کے میری کو ڈان سے دور کرتی ہے اور ڈان سے کہتی ہے کہ اس کی بیٹی کو ہاتھ نہ لگائے جس کے بعد وہ میک اپ ڈان کو دے کے وہاں سے جانے کا بول دیتی ہے ڈان سزا کے طور پر ونٹیلیشن سسٹم بند کر دیتا ہے رات میری اداس بیٹی ہوتی ہے سارا کے پوچھنے پر بتاتی ہے کہ وہ اس روم سے نکلنا چاہتی ہے اور ایکسپلور کرنا چاہتی ہے میری سارا سے پوچھتی ہے کہ وہ ڈان کو کیسے ملی تھی جس پر سارا کہتی ہے کہ وہ بچپن سے اسے جانتی ہے میری کہتی ہے کہ یہاں سے نکل کر ہوتی ہے کہ تب ہی بیسمنٹ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے سارا کبرٹ پر چڑھ کے وہاں سے سیمنٹ اتارتی ہے وہ گھر کے باہر گارڈن پر آسہ ہوتا ہے سارا ٹارچ لائٹ یوز کرتے ہوئے باہر سگنل دینا شروع ہو جاتی ہے اس ہوپ کے ساتھ کہ شاید وہ اس کی مدد کے لیے آ جائے ایک آدمی لائٹ دیکھ لیتا ہے مگر وہ وہاں جا کے چیک کرنے کی وجہ گھر کی بیل دے کر ڈان کو بتا دیتا ہے جو بیسمنٹ میں جا کے سارا کو بہت مارتا ہے سارا کی بہت بری حالت ہو جاتی ہے اس کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے میری کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ وہ کیا کرے وہ بچاری بس دور بیٹی اپنی مدر کی سکریمنگ سنتی رہتی ہے سارا کا بے بھی ڈیٹ پیدا ہوتا ہے ڈان جا کے اسے دفنا دیتا ہے سارا بہت ڈسٹرڈ ہو جاتی ہے ڈان جب نیچے ان کے پاس آتا ہے تو سارا کا بیہیوٹ دیکھ کے انوائے ہو جاتا ہے وہیں مائیکل اور میری ڈان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کب یہاں سے فری ہوں گے جس پر ڈان کہتا ہے کہ یہ تمہاری مام کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے جب وہ صحیح سے بیہیوٹ کرنا سیکھ جائے گی تب ہی تم سب فری ہو سکتے ہو ڈان جانے کے بعد میری اور مائیکل سارا سے بہت بتعمیزی کرتے ہیں سارا کے پاس ان کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا جس پر سارا ایریٹیٹ ہو جاتی ہے اور چیزیں توڑنا شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ زمین پہ لیٹ کے فریس کے ساتھ اپنی اچھی میموریز کو یاد کرتے کرتے سو جاتی ہے میری اور مائیکل سارا روم صاف کرتے ہیں سارا کے اٹھنے پر وہ دونوں اسے کھانا دیتی ہیں اور اپنے بھیہیوٹ کے لئے معافی بھی مانگتے ہیں سارا ان دونوں کو کہتی ہے کہ وہ اب بڑے ہو چکی ہیں اس لئے وہ انہیں سب سچ بتا سکتی ہے جس کے بعد سارا انہیں وہ سب بتا دیتی ہے جو ڈان نے اس کے ساتھ کیا تھا یہ بھی کہ ڈان اس کا کیا لگتا ہے اس پر وہ دونوں بہت شورٹ ہو جاتے ہیں مگر سارا انہیں اپنے پیار کا یقین دلا کہ کام ڈان کرتی ہے اور یہ خوب دیتی ہے کہ وہ تینوں ایک دن اس جیل سے آزاد ہو جائیں گے ڈان جب نیچے آتا ہے تو سارا سے بتمیزی کرتا ہے جس پر مائیکل اس پر اٹیک کر دیتا ہے مگر سارا اسے روک دیتی ہے اور ڈان وہاں سے چلا جاتا ہے ڈان کی جوب چلی جاتی ہے گھر کے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں اس کے لئے اب اتنے لوگوں کے ایکسپنس اٹھانا مشکل ہو رہا ہوتا ہے اس لئے ایک دن وہ ونٹیلیشن سسٹم کے تھرو کار کی فولیوٹڈ گیس بیسمنٹ میں بھیج کے انہیں ماننے کی کوشش خراب ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں تھومس آ جاتا ہے دون کے آنے پر سارا اسے بیک کرتی ہے کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ ورنہ وہ مر جائے گی فانلی ڈان کو اس پر رحم آ جاتا ہے اور وہ میری اور سارا کو لے جانے پر تیار ہو جاتا ہے لیکن مائیکل کو وہی بند کر دیتا ہے یہ وہی سٹارٹنگ سینز ہوتی ہیں کرٹیکل حالت میں میری ہوتی ہے جسے ڈان اور سارا ہاسپٹلے جا رہے ہوتی ہیں میری کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے مگر وہ کرٹیکل حالت میں ہوتی ہے ساتھ کرنے نہیں دیتا ہے سارا موقع دیکھ کر پیپر کے اوپر پانی بھگ دیتی ہے ڈان نیو پیپر لنے جاتا ہے تو سارا بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے ڈاکٹر سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ خری ہوتی ہے سارا جاتے ہی ڈاکٹر کے گلے لگ جاتی ہے اور اسے ہیلپ کرنے کا بھولتی ہے جس پر سیکیورٹی گارڈ ڈان کو پکڑ لیتا ہے میری کے ہوش آنے پر سارا اسے بتاتی ہے کہ وہ اب سیف اور فری ہیں ڈان کو پولیس نے ریسٹ کر لیا ہے پولیس گھر کی بیسمنٹ سے مائیکل کو بھی ریسکیو کر لیتی ہے لاس سینز میں میری مائیکل اور تھومس کھیل رہے ہوتے ہیں سارا ایمی اور آرین کے ساتھ فریش ایر انجوائی کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں کریس آ جاتا ہے جو سارا سے کہتا ہے کہ وہ اب بھی اسے پیار کرتا ہے جس کے بعد وہ دونوں ایک لونگ رائٹ پر چلے جاتے ہیں اور یوں ایک ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے